امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو در سے اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگوں اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو کیونکہ اس سے گھر میں تنگ دستی اور مفلیسی قائم ہوتی ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے قائم ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جو سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے گھر پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں وہ اس گھر میں داکل نہیں ہوتے اور یوں رفتہ رفتہ اس گھر میں مفلیسی تنگ دستی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں تو کسی نے عرض کیا یا علی وہ کونسا گھر ہے جس گھر پہ اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ برستی ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ گھر وہ ہے جو صاف رہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر میں رہنے والے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں پاک رکھتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے جو گھر میں رکس باتتے ہیں وہ اس گھر میں مقیم ہونے لگتے ہیں اور جب وہ آسمانوں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان گھروں کا رکھ کرتے ہیں جو صاف ہوتے ہیں اور اس طرح وہ گھر خوشحالی برکت اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی